اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز میں ہوں رابیہ شہزاد شامل کرتے ہیں ایڈ لائنز کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس مقابلہ ڈاکوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایڈیشنل ایسے چو شہید ہو گئے جبکہ مقابلہ تاحال جاری سپریم کورٹ نے سانیہ آرمی پبلک اسکول کی انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کے دہشتگڑ وقت آ گیا ہے کہ کاروائی اوپر سے شروع شہدہ کے والدین کو مطمئن کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیراعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشمیر سمید آہم امور پر بات کریں گے کہتے ہیں عالمی برادری کو رکوم کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے ترقی پذیر ممالک سے لوٹا ہوا پیسہ واپس کیا جائے مزید تہا دنیا کو غرید ممالک سے نائنصافیاں بند کرنا ہوں گی بھارت میں پاکستانی ہندووں کے قتل کے خلاف ہندو کمیونٹی کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا مظاہرین کے لیے کرسیاں لگا دی گئیں ملک بھر سے آئی اقلیتی کمیونٹی کے افراد کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی رحیم یار خان اور سالے پٹ میں پاک فوج کی تربیتی مشکیں کراچی اور پنو آقل کے فوجی دستوں نے مشکوں میں حصہ لیا کور کمانڈر کراچی لیفٹینین جنرل ہمائیوں عزیز نے مشکوں کا موینہ کیا فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور تربیت کے میار کو سراہا پاکستان نے ایک بار پھر بھارتی دہشتگردی کی حقیقت دنیا کو دکھا دی مختلف ممالک کے سفیروں بینوالوکامی اداروں اور غیر ملکی میڈیا نمائنگان کا ایلو سی کا دورہ بھارتی جاریت سے ہونے والے نقصانات دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ بھی دی نواز شریف نے پارٹی ارکان کو انفرادی یا جماعتی سطح پر اسکری اور مطالقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات کرنے سے روک دیا ٹویٹر پر بڑا بیان جاری کہا ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری سے ہر ملاقات اعلانیا ہوگی کوئی ملاقات ففیہ نہیں رکھی جائے گی ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں چھپی رہتی ہیں اندرونے سن بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے وفاق مدد کیوں نہیں کرتا وزیرالہ سن ناراض ہو گئے غصے میں یہ تک کہہ دیا کہ وفاق نے سن دشمنی ثابت کر دی ہے پی ٹی آئی حکومت آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو سائٹ پر ہو جائے ایمکیم پاکستان کی جانب سے کراچی حقوق مارچ بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت ریلی اسلام آباد سے مزارے قائد تک نکالی گئی اختتام پر جلسہ عام سے خالد نبول صدیقی کا خطاب ایمکیم رہنماوں کا کہنا ہے کہ ریلی کا مقصد صوبے کے قیام اور میر کراچی کے اختیارات دلوانا ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ایک روپیہ باسٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا سارفین پر ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اضافی بوش پڑے گا قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے سارفین پر نہیں ہوگا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی گھنٹوں بجلی غائب رہنے لگی بعض علاقوں میں بلا تاتل چار چار گھنٹے بجلی بند گارڈن اوٹ پر شہری احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے کراچی میں درندگی کا ایک اور واقعہ فیڈرل بھی ایریا میں آٹھ سال کے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا لاش پھیکنے جاتے ہوئے مبینہ ملزم کو شہریوں نے پکر کر پولیس کے حوالے کر دیا ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی بچے کی گردن پر تشدد کے نشانات ہیں مغرب کے وقت سے لا پتہ تھا زیر حراست ملزم سمی اللہ سابق پڑوسی نکلا ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد میں اضافہ تعداد ساتھ ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو اٹھانوے نئے کیسز ریپورٹ جبکہ سات مریض جان سے گئے اور کرکٹ کے پلستاروں کے لیے اچھی خبر نیوزیلینڈ کرکٹ نے ہوم سیریز کے نکات کے لیے حکومتی اجازت کی تصدیق کر دی نیوزیلینڈ کی ویسٹ انڈیز اور پاکستان سے سیریز کا شیڈیول آئندہ ہفتے جاری ہوگا نیوز سٹوڈیو سے فضلت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز موسیقی